بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاة والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہراز صحابہ نے دیکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو نقل فرمایا اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی ہے نماز پڑھ کر صحابہ کو سکھائی ہے اسی طرح سے نماز احادیث کی کتابوں میں موجود ہے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو نماز سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر کے وہ نماز کی جگہ پر آتے تھے پھر جب آپ نماز کی جگہ پر آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنے قیام کو سیدھا اور صحیح کر لیں آپ اتمنان کر لیں کہ آپ اچھی طرح سے کھڑے ہیں آپ کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہئے آپ کے پاؤں کا رخ بھی سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہئے بساوقات پائیں پاؤں آدمی کے دائیں اور بائیں مڑے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہئے اسی طرح سے اس بات کی بھی آپ یقین دہانی کر لیجئے کہ اوپر سے جانے والا لباس وہ آپ کے ٹخنوں کو ڈانپ نہیں رہا آپ کے ٹخنیں ننگے ہونے چاہیے مرد کے ٹخنیں ہر حال میں ننگے رہنا یہ واجب ہے مرد کو ٹخنوں کا ڈانپنا گناہ کبیرہ ہے اور خاص طور پر نماز میں اس کی قباہت اور شناعت اور بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید نماز میں کپڑے کو موڑنا منہ ہے کپڑے کو فول نہیں کرنا چاہیے لہٰذا جس طرح سے ہے اسی طرح سے نماز پڑی جائے ایسا بالکل غلط تصور ہے غلط خیال ہے بارحال ٹخنے کو ننگا کرنا چاہیے اور اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے یہ تکبیر تحریمہ جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا تحریمہ التکبیر وتحلیلہ التسلیم کہ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور نماز کا اختتام سلام پر ہوتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں تحریمہ کا معنی ہوتا ہے حرام کر دینے والی تکبیر چونکہ نماز سے پہلے بہت سارے کام آپ کے لیے حلال ہیں آپ کے لیے بات کرنا جائز ہے آپ کے لیے چلنا پھرنا اسی طرح سے کھانا پینا جائز ہے دائیں بائیں دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی تو یہ سارے کام آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہوگے گویا کہ اس تکبیر نے نماز کا آغاز کروا دیا اور نماز سے باہر کے جتنے کام تھے وہ سارے کے سارے آپ کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیئے اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ یہ نماز میں فرض کا درجہ رکھتی ہے اگر ایک آدمی آغاز میں اس تکبیر کو یعنی اللہ اکبر نہیں کہتا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی رکو میں جاتے وقت اور اسی طرح سے سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت کی جو تکبیریں ہیں یہ فرض نہیں ہیں اگر رہ جاتی ہیں تو نماز درست ہو جائے گی سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آغاز کی تکبیر ہے جہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے یہ تکبیر تکبیر تحریمہ فرض کہلاتی ہے اگر کسی کی یہ تکبیر چھوٹ گئی تو گویا کہ اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی عام طور پر غلطی میں یہ تکبیر اس موقع پر چھوٹ جاتی ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں اور نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور اس موقع پر ہمیں جلدی جلدی میں بس وقت خیال نہیں رہتا بس ہاتھ اٹھا کے کانوں تک ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور کبھی یہ تکبیر اگر زبان سے نہ کہی تو عرض کیا کہ نماز کا آغاز نہیں ہوگا اسی طرح سے اس تکبیر کے مضالک ایک بات یہ بھی ذنشین فرمالیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہونی چاہیے اگر یہ تکبیر آپ کی امام کی تکبیر سے پہلے ہو گئی تو پھر بھی آپ کی نماز درست نہیں ہوگی اچھی طرح سے ذنشین فرمالی جئے کہ امام جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی تکبیر سے پہلے آپ اپنی تکبیر کو ختم نہ کریں بلکہ امام کی تکبیر کے بعد آپ اپنی تکبیر کو ختم کریں اگر آپ نے امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کو کہہ لیا تو آپ کی امام کے پیچھے اقتداد درست نہیں ہے نماز کا آغاز ٹھیک نہیں ہے جب نماز کا آغاز ہی درست نہیں ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی اسی طرح سے اس تکبیر تحریمہ کے متعلق یہ بات بھی ذنشین فرمالی جئے کہ جب ہم زبان سے اسے کہتے ہیں اللہ اکبر اور دوسرا عمل کیا ہوتا ہے یعنی نماز کا آغاز دونوں چیزوں سے ہے قول سے بھی عمل سے بھی قول کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں عمل کیا ہے کہ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا اسی طرح سے جب نماز کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اختتام دونوں چیزوں پر ہوتا ہے قول پر بھی عمل پر بھی زبان سے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے اور عمل سے آدمی دائیں بائیں اپنے چہرے کو پھیرتا ہے تو یہاں تکبیر تحریمہ میں شروع میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ کانوں تک اٹھنے چاہیے کانوں کے ساتھ لگنا ضروری نہیں ہے کانوں تک بلند ہو جائیں پھر اس موقع پر جب آپ کے ہاتھ ہوں گے ان ہاتھوں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہیے کچھ لوگوں کے ہاتھوں کا رخ کانوں ہی کی طرف ہوتا ہے اٹھائیلیاں کانوں کی طرف ہوتی ہیں کچھ کی اٹھائیلیاں پیچھے کی طرف مڑ رہی ہوتی ہیں اور کچھ کی اٹھائیلیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں سنت کے مطابق کیا ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو آپ کے ہاتھ کانوں تک اٹھ جائیں اور آپ کی اٹھائیلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہو بہت زیادہ بند بھی چپکی ہوئی بھی نہ ہو اور کھولی بھی نہ ہو اعتدال کے ساتھ اپنے آپ انگلیوں کو رکھیں لیکن رخ قبلے کی طرف رکھیں اگر قبلے کی طرف آپ نے رخ نہیں کیا نیچے گرا دیں یا پیچھے کی طرف یا کانوں کی طرف رخ رہا نماز درست ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ جائے گی ہم ایک سنت کو بھی نہ چھوڑیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سنت بتائی ہے اس سنت کی رعائت ہم رکھیں تاکہ ہماری نماز کے اندر نور پیدا ہو تاکہ ہماری نمازوں میں خشو پیدا ہو جب آپ نے یہ تکبیر تحریمہ کہلی اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باننا ہے ہاتھ کہاں بانتے ہیں ہاتھ ناف کے ذرا سا نیچے باندے جاتے ہیں اور ہاتھوں کے باننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جو اتھیلی ہے وہ الٹے ہاتھ کی کلائی پر آ جائے اور ذرا سا ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور پھر آپ امام کے پیچھے ہیں جب بھی انفرادی نماز میں ہیں جب بھی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اسے سنا کہا جاتا ہے سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے وَبِحَمْدِكَا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور وَبِحَمْدِكَا وَتَبَارَا قَسْمُكَا اے اللہ تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَا اے اللہ تیری بزرگی بہت ہی بلند و بالا ہے وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَا اے اللہ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ کہہ دیں جب بھی ٹھیک ہے وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَا کہہ دیں جب بھی ٹھیک ہے یہ سنا بھی نماز میں پڑھنا سنت ہے اگر آپ کی یہ سنا رہ گئی تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن بارحال سنت چھوٹ جائے گی جب آپ امام کے پیچھے ہیں ارز کیا اگر آپ شروع سے امام کے ساتھ ہیں تو تو آپ سنا پڑھیں گے لیکن اگر آپ تاخیر سے پہنچے اور آپ کو یہ خیال ہوا زور سے نماز قرات ہو رہی ہے مثلا فجر ہے عشاء ہے مغرب ہے تو امام کی آواز آپ کو آ رہی ہے امام نے صورت الفاتحہ شروع کر دی یہ اگلی صورت امام پڑھ رہا ہے تو اب آپ سنا نہیں پڑھیں گے سنا کا وقت ختم ہو گیا اور اگر زہر اثر میں آپ تشریف لائے اور آپ کا یہ خیال ہوا کہ جناب نماز کافی دیر ہو گئی شروع ہوئے ہوئے امام نے صنا پڑھ لی ہوگی تو اگر امام نے صنا پڑھ لی ہے آپ اتنی تاخیر سے آئے ہیں تو اب صنا کا وقت ختم ہو گیا ہے اب آپ صنا نہیں پڑھیں گے بلکہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں شروع ہو جائیں گے امام کے ساتھ آپ نماز کا آغاز کر لیں گے اور عرض کر رہا ہوں کہ اس صنا کا پڑھنا یہ سنت ہے اور پھر یہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے باقی رکعتوں میں نہیں پڑھی جاتی اس کے بعد کے مسائر انشاءاللہ پھر اگلی نشہ اس میں عرض کریں گے